آرمی سٹاف جنرل کمر جوید باجوا صاحب وزیراعظم کو پیچھے کر کے چل گئے ہیں خود سعودی عرب کے دورے کے اوپر لیکن یار اتنا بھی کیا ہو گیا یار پرائیم میسٹر کو آپ ڈی ویلیو کرتے جا رہے ہیں پرائیم میسٹر کو بزدی کرتے جا رہے ہیں بزدی کرتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے منیاں انہیں آزی پتھانے انہوں کوئی عزت غیردہ لتھی چڑیدہ کوئی مسئلہ نہیں گا لیکن یار یہ آفس پر کوئی رسپیکٹیبل بندہ بھی باہت سکتا ہے اس عہدے کے اوپر خیر تھا جس میں آرمی چیف صاحب نے ساتھ جانا تھا مگر اب وزیراعظم صاحب پیچھے رک گئے آرمی چیف صاحب چلے گئے ہیں اور اپنی عوام کو بھی ایک ہم نے غبار میں رکھا ہوا ہے ایک اندھیرے میں رکھا ہوا ہے کہ ہم جی گلوبل رول اور لیڈرشپ جو وہ لینا چاہتے ہیں اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ گلوبل سسٹم چلتا کیسے ہے اور جو ریجنل جیو پولیٹیکس کیا اور گلوبل پولیٹیکس کیا ہے انڈیا کی دوستی بہت زیادہ بڑھ گئی ہوئی ہے سعودی عرب کے ساتھ یہاں تک ہو گئی ہے کہ سعودی عرب میں خبریں کہ رامائن اور مہا بھارت وہ بھی پڑھائی جائے گی وہاں پر گیتہ پڑھائی جائے گی اور جو بھی ایک سعودی حکومت کا فیصلہ تھا پاکیتان کے پردھان منتری عمران خان اور وہاں کے آرمی چیف کمر جاوید باجباد دونوں ایک ساتھی سعودی عرب کے دورے پر جانے والے تھے پر خبروں کے مطابق سعودی عرب نے پہلے پاکیتان کے سینہ پرموخ کو ہی بھلا لیا ہے اس کو لے کر پاکیتان میں ترہ ترہ کے کیاس لگائے جا رہا ہے اس دورے سے بھارت پر کیا پرواب پڑے گا اس کی چرچہ اس ویڈیو بلوگ کے انتین بھاگ میں کھریں گے اس کے پہلے آئیے سنتے ہیں سعودی اروبیہ دورہ عمران خان کو دیئے گئے جھٹکے کی کہانی پاکیتان میڈیا کی جبانی اصل میں یہ دورہ جو ہے یہ جناب عمران خان صاحب کا جو دورہ ہے اس کا جسے کہنا چاہیے وہ جو پہلے ٹیم نہیں جاتی فارورڈ ٹیم وہ کیا کہتے ہیں اڈوانس پارٹی یہ اڈوانس پارٹی کے طور پہ گئے ہیں جی اور آپ کہیں گے کہ اڈوانس پارٹی کے طور پہ تو جانا چاہیے تھا وزیر خارجہ کو نہیں وزیر خارجہ جو ہے نا وہ جو ہے وہ ان کی اتنی اوقات نہیں ہیں اور معاملات بھی جو تھے وہ باجوا صاحب کے ریلیٹڈ تو جن کے ریلیٹڈ معاملات ہوں گئے انہوں نہیں جانا نا تو وہ پھر وہ گئے ہیں جو بائٹن صاحب کو ہم نے ببارک باد کے لیے فون کیا انہوں نے ہولڈ پہ رکھ دیا وہ اچھا ہے جی صدر صاحب فارغ ہونگے تو کانو جواب کارلینڈ کے ٹھیک ہے ٹرم صاحب جو تھے انہوں نے تو بلایا کہ کشمیر مشمیر لے لیا تھا اور میں ورلڈ کپ جیت کے آیا تھا ٹھیک ہے تو ورلڈ کپ جیت کے میں مہا سے آیا تھا ہمارے پرائم میسٹر کو کیا وقات ہے یار اس کی ٹھیک ہے کیا وقات کر دی ہے اس نے پرائم میسٹر آفیس کو بے عزت کر دیا بے وقار کر دیا بھئی یہ بھی اسلام آباد میں اس وقت زیر گردش ہے کہ اشرف غنی آیا ہے اس نے کہا کہ جناب میرا دورہ پبلک نہ کیا جائے میں نے اس شخص سے نہیں ملنا میرا ٹائمز آیا نہ کیا نہیں وہ پنڈی کا دورہ کر کے سنا ہے دو دفعہ افوا ہے بھئی وہ دو دفعہ دورہ کر کے پاکستان کا خفیہ دورہ گیا ہے لیکن یار اتنا بھی کیا ہو گیا یار پرائم میسٹر کو آپ ڈی ڈی ویلیو کرتے جا رہے ہیں پرائم میسٹر کو بزدی کرتے جا رہے ہیں بزدی کرتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے منیاں انہیں آزی پتھانے انہوں کوئی عزت غیرت دا لتھی چڑی دا کوئی مسئلہ نہیں گا لیکن یار یہ آفیس پر کوئی رسپیکٹیبل بندہ بھی بائٹ سکتا ہے اس عہدے کے اوپر خیر اب وہ معاملات بدل گئے ہیں اب نئی نسل آگی ہے ایم بی ایس طرف کے وہ اب نئے ہیں رمائن پڑھائی جا رہی ہے پائین ہوتے ہیں انہوں کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ رمائن اور مہا بھارت اس طرح کی چیزیں وہاں پر پڑھائی جا رہی ہیں سعودی عرب میں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال غادبنین ہی دنوں میں کہہ دیا تھا ایک ٹی وی پروگرام میں کہ اگر اگر میں ان کی نکل میں مکری کرنے کا بڑا شوق ہے ان کا کہ اگر آئی او آئی سی نے کچھ نہیں کرنا تو پھر ہمارے جو دوست ہیں وہ ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے کشمیر کے اوپر بات کریں گے ان کے ساتھ اس کو بھی مائنڈ کیا تھا انہوں نے تو کمر جوید بارد صاحب سے کو پتہ نہیں کس طرح ڈیل ان کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب انٹرنیشنل فگرز کو لیڈرشپز کو ڈیل کر لیتے ہیں انٹرنیشنل لیڈروں کو اور بڑے جناب سیم کے بیٹھے رہتے آگے ایم بی ایس کے اوپر ان کا جادو نہیں چلے اور انٹرنیشنل معاملات ہوں گے انڈیا کے ساتھ بھی معاملات انڈیا کی دوستی بہت زیادہ بڑھ گئی ہوئے سعودی عرب کے ساتھ یہاں تک ہو گئی ہے کہ سعودی عرب میں خبریں کہ رامائن اور مہا بھارت جو ہے وہ بھی پڑھائی جائے گی وہاں پر گیتہ پڑھائی جائے گی اور جو بھی ایک سعودی حکومت کا فیصلہ تھا لیکن اب آرمی کیونکہ شیڈول جو دورہ تھا وہ وزیراعظم صاحب کا تھا جس میں آرمی چیف صاحب نے ساتھ جانا تھا مگر اب وزیراعظم صاحب پیچھے رک گئے آرمی چیف صاحب چلے گئے اب اس کے پیچھے جو چیزیں چل رہی ہیں نا جو وہ دو بریفنگوں کے دوران ہونے والی بات اور ان باتوں سے نکالے جانے والے نتائج اور شکوک و شبھات ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ صفائق نہیں رہا کیونکہ جو سعودی عرب انڈیا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات چاہ رہے ہیں پاکستان اور انڈیا میں جو سیز فائر ہوا اس میں ہمارے گلف کے جو دوست ہیں انہوں نے اس میں کرداردہ کیا اور ایل او سی پر آج کل دوبارہ ٹھاکا ٹھوکی شروع ہو گئی ہے آرمی چیف صاحب نے جو انڈیا کے ساتھ تجارت والا معاملہ تھا انہوں نے بتا دیا تھا کہ جناب وہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ انڈیا کے ساتھ تجارت ہوگی اور ہم ماضی میں نہیں رہ سکتے مسئلہ کشمیر پر بھی بات ہوگی اور تجارت کے ساتھ ہم دونوں ممالک ترقی بھی کر سکتے اس طرح کہ انہوں نے باتیں اور اپنا ایک پالیسی انہوں نے بتا دی تھی اور اس سے پہلے جو کچھ ہوا تھا وہ بھی سب کو پتا ہے کہ وزارت تجارت نے یہ جو تھی اقتصادی رابطہ کاؤنسل میں فیصلہ ہو گیا تھا کہ انڈیا کے ساتھ تجارت ہونی ہے اور وزیراعظم صاحب نے کابینہ میں پوچھا کہ جناب یہ کس نے کیا ہے کس نے فیصلہ کیا تھا تو بتایا کہ جناب آپ نے تو نے کہا کہ میں نے بھی کیا تھا تو وہ واپس ریورس کر دیا تھا وہ فیصلہ انڈیا کے ساتھ تجارت کا تو وہ آرمی چیف صاحب نے کہا تھا کہ وہ اس کو دھچکا پہنچا تھا کابینہ کے اس فیصلے کی وجہ سے لیکن اب وہ کنٹرول کر دیا گیا لیکن اس کے بعد وزیراعظم صاحب نے بریفنگ میں کہا کہ ہم انڈیا کو دے ہی کیا سکتے لہٰذا کشمیر کو جب تک پانچ اگست والی پوزیشن سے پیچھے نہیں لے کے جاتے انڈیا مودی نے جو کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس ختم کیا ہے وہ واپس نہیں لیتے اور جو اقدامات وہ وہاں پر کر رہے ہیں وہ واپس نہیں لیتے تب تک انڈیا کے ساتھ تعلقات نارملائز نہیں ہو سکتے اور تعلقات نارملائز نہیں ہوں گے اور ساتھ ہی تجارت بھی نہیں ہوگی تجارت میں ہم کیا دے سکتے یعنی وزیراعظم صاحب نے کہا تھا ہم تو گنگلے ہو چکے ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں انڈیا سے ہی لیں گے ہم تو اس کا فائدہ تو سو فیصد انڈیا کو ہمیں کیا فائدہ ہوگا کہ ہم سستی چیز خرید لیں گے لیکن تجارت تو انڈیا کی بہتر ہوگی تو خان صاحب نے صاحب کو بتایا تھا کہ جناب میں تو میں تجارت کے خلاف ہوں اب یہ جب ساری چیزیں چل رہی تھیں اس دوران پھر خبر آئی کہ وزیراعظم صاحب اور عالمی چیف جائیں گے سعودی عرب اور پھر یہ کہ انڈیا بھی چاہ رہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب سعودی عرب بھی چاہ رہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات نارمل ہوں اور گلف کے دوسرے ممالک بھی تو ایسے میں جب یہ دورہ انتہائی امپورٹن تھا اور وہ جو بائیڈن والا معاملہ ہے وہ بھی بتا رہا ہوں کہ وہ سارے معاملات تھے لیکن جب ہمارا صفحہ خاص طور پر انڈیا کو لے کر ایک نہ ہو جو 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 وزیراعظم صاحب نے بتایا میں نہیں کہہ رہا بھی وزیراعظم صاحب نے کہا کہ آرمی چیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ایڈیا کے ساتھ مذاکرات چاہ رہے ہیں ہم تجارت چاہ رہے ہیں وزیراعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کیا اور گلوبل پولٹیکس کیا ہے آپ لوگوں کو گیا تھی ہوگا کہ بھارت اور سعودی عرب کے بیچ لنبے سمیں سے گھنشت راجنیتی اور بیعپارک سمجھ چلے آ رہے ہیں بھارت نے پانچ اگرس 2019 کو جب کاسمیر کا بیسے درجہ سمجھ کیا تھا اس میں پاکیتان نے بہت کوشش کی کہ سعودی عرب OIC کی بیٹھک بلا ہے اور بھارت کے خلاف ایک پرستاو پالت کرے پر سعودی عرب جو OIC کا ادھیاکت ہے اس نے پاکیتان کی بات اونسونی کر دی آپ بھارت اور سعودی عرب کے سمجھوں کے گھنشتہ کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ سعودی عربیہ نے بھارت کے پردھان منتری نردر موڈی کو اپنے ہاں بلا کر اپنے ہاں کا سروچ ناگرک سمجھ سے سمجھ کیا ہے جبکہ ابھی تک پاکیتان کے کسی بھی بیکتی کو یہ سمجھ نہیں سعودی عربیہ نے دیا ہے پاکیتان سے بھی حالاکی سعودی عرب سے اچھے سابند رہے ہیں یہاں تک کہ عمران خان نے جب پاکیتان کے پردھان منتری کا پدھ سمجھلا تھا اسی سمیں پاکیتان گہرے آرتک سنکٹ سے گجھر رہا تھا بیدریسی مدرب ہندار ناماتر کا بچا تھا اور باہر سے لیے گئے کرجوں کی اکیسٹ کی آدائی کے بھی پاکیتان کو کرنی تھی اسی سمیں سعودی عربیہ اور EUAE پاکیتان کے مدد کے لیے آگیا ہے انہوں نے کرجا دیا اور پاکیتان اس سمیں تاتکالیک روپ سے اس سمسیا سے اُبھر گیا مسلم دیسوں کے چودری بننے کی عمران خان کی اتی مہت پا کنگچھا اور اوپر سے خراب بیدیش نیتی دونوں نے مل کر سعودی عرب اور EUAE سے پاکیتان کے سمند خراب کر لیے اسی کان دونوں دیسوں نے جو اس سمیں پاکیتان کو کرجے دیے تھے وہ کرجے انہوں نے سمیں پورو ہی پاکیتان سے واپس مانگ لیا سعودی عربیہ اور EUAE یہاں پحل کر رہے ہیں کہ بھارت اور پاکیتان کے بھی سمندھوں کو سماننے بنایا جائے اور اسی کرم میں دونوں دیسوں کو بھی سیما پر سیج بھائر کا ایگرمنٹ بھی ہوا ہے لیکن سعودی عربیہ یہ چاہتا ہے کہ یہاں سمندھوں کا سماننی کرن کیونکہ سیج بھائر تک ہی سمیت نور ہے بلکہ آگے بڑھے لیکن اس کارے میں سعودی عربیہ کو بھروسہ پاکیتان کے سینا پرموک پر جادہ ہے اور عمران خان پر کم یہی کارن ہے کہ پردے کے پیچھے جو بارتہ چل رہی ہے بھارت اور پاکیتان کی بیچ اس میں کمر جاوید باجوا کا پردیدھی سامل ہوتا ہے نوکی عمران خان سرکار کا کوئی پردیدھی پہلے سے ہی عمران خان سرکار اور سعودی عربیہ اور EUAEK سے سمندھ تو خرابی تھے اس بارتہ میں عمران خان سرکار کے کسی پردیدھی کو نو سامل کیے جانے سے عمران خان خاصے ناراج بتائے جاتے ہیں یہی کارن تھا کہ جب کمر جاوید باجوا نے یہ سلاح دیا کہ بھارت کے ساتھ بیپار بھی کرنا چاہیے لیکن عمران خان سرکار نے کمر جاوید باجوا کے اس پرستاو کو نیرس کر دیا اور امپنے منترمندل سے جو بیپار کرنے کی بات تھی اس پر پونڈ بیرام لگا دیا کمر جاوید باجوا یہ چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ سمندھ سمان ہو اور اس کارن وہ پاکیتان کے پردھرنانتری عمران خان کو سعودی عربیہ لے جانا چاہتے تھے کارن خان کوئی روڑا نہیں اٹکائیں گے کہ بھارت کے ساتھ جو سمندھ سمان ہو رہے ہیں بیپارک سمندھ سمان ہو رہے ہیں اس میں کوئی اورود نہیں آئے گا لیکن جب سعودی عربیہ کو یہ پتا چلا کہ کمر جاوید باجوا اور عمران خان دونوں ساتھ ہی سعودی عربیہ آنے والے ہیں تو سعودی عربیہ نے ساپ ساپ منہ کر دیا کہ پہلے کمر جاوید باجوا سعودی عرب آئے اور پیچھے سے عمران خان کو آنا ہے تو آئے اس سمندھ میں کچھ اور خبر آئے گی تو ہم آپ کو آگے بتائیں گے لیکن اس سعودی عربیہ کے جھٹکے سے پاکیتان میں ترہ ترہ کے کعیاسوں کا بجار گرم ہے آج کے لئے بس اتنا ہی آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے